بسم اللہ الرحمن الرحیم تکہ مسالہ پاڈر کی جو ریسپی ہے وہ ہم پہلی اپلوڈ کر چکے ہیں آپ چاہیں تو ڈسکرپشن باکس میں جا کے سے دیکھ سکتے ہیں مسالے کو چکن پیچھی طرح لگائیں اور پھر اسے ریسٹ کے لیے رکھیں گے ہم تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ایک پین لیں ایک ٹیبل سپونس میں ہم ککنگ آئل ڈالیں گے اور میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہے وہ ہم نے پیسز میں کر لیا ہے آدھے انچ کے کیوبز میں سے کٹ لیں اور پھر اس پین میں ڈالیں اب چکن کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اپنے ہی پانے میں گل جائے گی اور اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو درمیان میں ہم نے لٹ کھولا تو پانی خوشک نہیں ہوا تھا دوبارہ سے ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے دس بارہ منٹ میں جو چکن ہے وہ گل جاتی ہے اور اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے ہمیں بالکل پانی نہیں ڈالنا یہ چکن کے پانے میں خود ہی گلے گی بلکل خوشک ہو چکا ہے چکن بھی سوفٹ ہو گئی ہے چکن یہاں تیار ہو چکی ہے تو ہم اسے رکھ دیں گے ایک سائٹ پر بریٹ کے سلائسز لیں اور اس کو ہمیں ٹوست کرنا ہے یا ہم نے گریل پین لیا اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیں یا آپ چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنے جو یہ سلائسز ہیں اس کو ٹوست کر لیں دونوں طرف سے ہمیں اسے سیکھ لینا ہے آپ چاہیں تو سادے طوے میں بھی اس کو سیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے ہم نے اس کو سیکھ لیا اسی طرح تمام سلائسز کو سیکھ لیں اب ہم اس کے لیے جو ہے وہ سیلٹ تیار کر رہے ہیں یا ہم سیلٹ بنا رہے ہیں بنگو بھی سے بنگو بھی کو لیں اس کو اچھی طرح دھوکہ ساف کر لیں اور پھر اس کو باریک سلائسز میں کاٹنا ہے ہمیں یا ہم نے ایک کپ کے برابر بنگو بھی لیے اور اس میں ہم تین ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے میونیز میونیز ڈال کر اچھی طرح اسے مکس کر لیں آپ چاہے تو آدھا ٹی سپون یا چوتھائی ٹی سپون کے برابر کالی میچ کا پاڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں یہ ہمارا سیلٹ تیار ہو گیا ہے دو سلائسز ہم نے رکھے بورٹ پہ اور اس پہ اچھی طرح یہ سیلٹ بچھا دیں سیلٹ کے اوپر اب ہم ایک سادھا سلائس رکھ دیں گے اسے ہم نے ٹوست نہیں کیا آپ چاہے تو ٹوست بھی کر سکتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اپنی فیلنگ تو یہ چکن ٹکہ ہم نے اس کے اوپر رکھا اچھی طرح بچھا دیا اوپر سے ہم نے ٹوستڈ سلائس رکھے اور یہ ہمارا چکن ٹکہ سینڈوچ تیار ہے چکن ٹکہ سینڈوچ کو درمیان میں سے کٹ کریں اور پھر سرف کریں چٹنی یا کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ دیکھنے سے لگ رہا ہے نا کتنا یمی ہے اسے گھر میں بڑے بچے سب شوق سے کھاتے ہیں گھر میں اگر آپ کو کچھ جلدی بنانا ہے تو آپ یہ چکن ٹکہ سینڈوچ بنا سکتے ہیں اور اسے لنچ باکس میں بھی دیا جا سکتا ہے شام کی چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں اس مزیدار سے چکن ٹکہ سینڈوچ کی ریسپی کو اچھا کھائیں اور خوش رہیں دعاوں میں ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ